السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت ہو آپ یہ سے ہوں گو تو بھئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو انگلینڈ کیا تھوں ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست ہو جکی ہے ٹی ٹونٹی سیریز کا ایک ہی میچ تھا جو انگلینڈ نے جیت لیا تو بھئی آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کو انگلینڈ کی ٹی ٹونٹی سیریز میں کون سے کھلاری کی کمی محسوس ہوئی اور شکست کا ذمہ دار کون سے کون سے کھلاری ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیلن سے بات کرنے والے تو بھئی یہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سپورٹ سے لیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہیں تو بھی یہ دیکھا جائے پاکستان کی بیٹنگ زبردست رہی ماں سوائے فقر زمان اور امام الحق کے علاوہ باقی تمام بیٹسپانوں نے اچھی پرفارمیس دی اور امدہ بیٹنگ کی جن میں فقر زمان اور حارت سوہل اماد وسیم فہیم اشرف شامل ہے فہیم اشرف نے بھی زبردست بیٹنگ کی اماد وسیم نے بھی اچھی بیٹنگ کی حارت سوہل نے بھی اور بابر آزم نے بھی اچھی بیٹنگ کی تو بھی یہ پاکستان نے بہت بڑا ٹوٹل سیٹ کر لیا تھا لیکن پاکستان کی مایوس کن بولنگ نے پاکستان کو میچ ہروا دیا انگلینڈ نے ایسے سکور چیز کیا جیسے وہ 110 نہیں 90 110 کا رنس چیز کر رہی ہیں تو بھی یہ پاکستان کی خراب بولنگ کارگردگی نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست دلوائی پاکستان کی بولنگ کا شکست کا ذیمہ دار پاکستانی ٹیم کی بولنگ ہے اگر دیکھا جائے تو محمد آمر کی باتیں چل لیتی کہ محمد آمر وکٹس نہیں لیتے اس لئے محمد آمر کو ورلڈ کپ سے ڈروپ کر دیا گیا ہے اب پاکستان کے کون سے بولرز نے وکٹے نہیں ہے حسن علی نے وکٹے نہیں شاہین شافرید نے وکٹے نہیں محمد اسنین نے وکٹے نہیں یہاں فہیم اشرف نے وکٹے نہیں کس بولر نے وکٹے لے کر پاکستان کو میچ جتوایا تو بھئی محمد آمر کی پاکستانی ٹیم کو شدت سے ضرورت ہے محمد آمر وکٹس نہیں لیتے لیکن پریشر ضرورت ہے دوسرے بیٹسمن پر محمد آمر کو کیسے کھیلنا ہے اس لئے محمد آمر کی ورلڈ کپ میں اور اگلے سیریز میچز میں شرکت ضروری ہے اگر پاکستان کو تمام کی تمام میچز جیتنا ہے تو محمد آمر کو پاکستانی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو بھئی آپ کی کہہ رہا ہے کہ محمد آمر کو ورلڈ کپ اور انگلینڈ کے پانچ چوٹ اور یا اس میچ میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا ضرور کمنٹ بوکس میں کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دوہوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ